اسلام علیکم ، شروع کرتے کے نئے اوالگم اور آج کا موسم نہائی تھی زبردست ہے اور ہالپور کی خوبصورتی جو ہم آج آپ کو دکھائیں گے ان شاءل آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی سٹی آئی کے سنٹر گر بلازا میں ان سے ہم نے لینی ہے سیلفی سٹک زبردست حالی چلیں جی آج 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 سیلفسٹک ہمیں مل چکی ہے یہ میرے پاس بھی تھی لیکن وہ بہت چھوٹی تھی ہے یہ پکڑ سو کھول ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے موٹے ہمارے کام کریں گے بائک صاف کرو اگر 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 کام دیکھا مجھے تو یہ ہماری سیلپ سٹک ہے ابھی جو بیو ہے تو ست زیادہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو مبارک ہو آپ کا ہانپور بلاغر بڑے لمبے ٹائم بعد واپس آ چکا ہے واپس آن کا مقصد یہ ہے کہ میں نورملی بہت کم کم ویڈیو شڑھاتا تھا ہانپور کے ریلیٹڈ لیکن ابھی سردیہ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سردیہ دوبارہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ بھی میں پروپر ہانپور کی ویڈیو بناوں گا آخر ایک خوبصورت جگہ کی آپ لوگوں نے ویڈیو ضرور لائک کرنی اور شیئر بھی کرنی ہے فیلال ہم کھڑے ہانپور ڈیم پہ اور اس کے آگے ہم نے کہا جانا ہے یہ مجھے بھی نہیں بتا لیکن میرے دماغ میں ایک ایسے جگہ ہے جو آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا اور آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو اور جو جو نئے لوگ ہیں وہ بھی پیج کو فالو کرو تو آج کی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ ہے آدل یہ کچھ کلپس یہ بھی ریکارڈ کریں گے اور ہم گھومیں گے کیونکہ کیلہ میں نہیں جانا چاہتا یقین کرو دل آج بہت اداس ہے لیکن اس اداسی اس غصے کو میں ہمیشہ اپنے کام کے اوپر خرچ کرتا ہوں ضائع نہیں کر سکتا نہیں میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کام کے اوپر لگاؤں گا تو کچھ آؤٹ پوٹ آئے گا ایسے غصہ کرتا جاؤں گا تو جو دوست ہے رشتدار ہے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے یہ تو ہر بات پر چھڑ رہا ہے بندہ یہ ہے ہانپول ڈیم اور اس سے آگے ہم جائیں گے ایک ایسی جگہ پہ جو آپ نے آج تک انشاءاللہ کبھی نہیں دیکھی ہوگی ہم پہنچ چکے ہیں اپنی جگہ پہ جا پہ ہم نے جانا تھا اور اب بھی آپ لوگوں نے بتا رہا ہے کہ یہ کونس جگہ یہ جو پیچھے پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ویو نظر آ رہا ہے سب سے جو مین چیز ہے جا کی آریا کا جو سکون ہے پر سکون چڑیا کی آوازیں پانی کی آواز پہاڑ وغیر ہوا اور شانتی ہے ہموشی ہے بہت مزا رہا ہے اب آپ لوگ سوچیں کہ یہ کونس جگہ ہے تب تک ہم ایک چوٹی سی پارٹی کر لیتے ہیں جاگے ہوں نہ سوئی ہوں خیالوں میں تیرے کھوئی ہوں جاگے ہوں نہ سوئی ہوں خیالوں میں تیرے کھوئی ہوں جتنا بھی کچھرا ہے اس کو پیک کر دوبارہ بیگ میں ڈالیں گے اور کھوڑے دان میں پینک دیں گے کچھرا پہ لانا صحیح نہیں ہے موسیقی تھی بندے کی پریشانیاں ہوتی ہے نہ یہاں پہ ایسا لگتا ہے یا یہ پہاڑ ہے نا اس کو کننچ لیتا ہے اپنی طرف اور سکون دے دیتا ہے بندے کو ایک الگی ایک ریکشن ہے ایک الگی جو ہوتا ہے یا ایک تعلق پہاڑوں ساتھ میرا تو بن چکا ہے آپ کو پتہ نہیں آپ کو کیا پانی اچھا لگتا ہے ڈیم اچھے لگتے ہیں سمندر اچھے لگتے ہیں پہاڑ اچھے لگتے ہیں لیکن مجھے ان پہاڑوں میں جتنا سکون محسوس ہوتا ہے ادھر اتنا کئی پہ بھی نہیں ہوتا ایک بجنے والا ہے واپس جاتے ہیں اپنی خانپور میں اور اپنی ریگولر جو لائف ہے وہ شروع کرتے ہیں کیونکہ انسان کے زندگی میں نا اونچ نیچ آتی رہتی ہے کبھی ٹنشن کبھی پریشانی کبھی سر درد کبھی دل میں درد کبھی کہا پہ کبھی کہا پہ تو وہ والا سن جاری رہے گا گھنٹے ڈیڑھ کے لئے سکون کے لئے آئے تھے اور تھوڑا بہت گزارا ہو گیا اپنے غصے کو ضائع مت ہونے درنے لوگ پر گالیاں دے کے ڈانڈ کے اپنا غصہ کسی اور پر اتار کے اپنے غصے کو اپنے کام کے اوپر لگاؤ فیلحال جاتے ہیں اتنا ہی تھا اور یہ والی کونسی جگہ یہ ابھی تک آپ لوگوں نے بتایا نہیں مجھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جگہ ہانپور ڈیم ہے اور یہاں سے ابھی ہم نے جانا ہے ہانپور موڑ والی سائیڈ پہ جیسے ہی ہم ہانپور موڑ پہ پہنچیں گے وہاں سے ہم نے مرنا ہے ہانپور ڈیم والی سائیڈ پہ اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مبالی کی طرف راستہ جاتا ہے وائٹ پیلس کی طرف راستہ جاتا ہے ہم نے وہاں سے مرنا ہے اور ابھی ہم کچھ ہی آگے آئے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہے پہاڑی جاگرہ یہاں پہ جو ایک الگ چیز مجھے آج نظر آئی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ چکرے کسٹی والے یہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں چھوٹے بچے کو ہاں مچھلیاں پکڑنا اور یہ نظر ہے ماشاءاللہ یہ سرہاد نگو ہے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوریاں بڑی پڑی ہے یہ مٹی سے بڑی ہوئی ہے یہ اس پہاڑ کے کھونے سے مٹی نکالی گئی ہے یہ دیکھیں کس سیٹ پہ اس سیٹ پہ بھی نکالی گئی ہے یہاں پہ اچھا کر رہے ہیں یہ مٹی ہے یہ پوری بوریاں مٹیوں سے بڑی ہوئی ہیں ابھی ان کے اوپر لات کے اس کو لے جائیں گے گاؤں تک کیونکہ پہاڑ پہ مٹی ملنے توڑا مشکل ہو جاتا ہے اس مٹی سے یہ لوگ بناتے ہیں کافی سارے چھولے بناتے ہیں اور مزید جو بھی کام ہوتے ہیں وہ بندہ چکر ہے وہ بندہ چکر ہے وہ بھی گئے آگے وہ بھی ہے اور بھی دیکھتے ہیں اور اس پہ بھی ہے ہمارے گاؤں میں اتنے سے دہ ہے اس سے بھی بڑے بڑے بھائی وہ بھائی یہ بندہ چکر ہے یہ کتنے پیارے بندہ بندہ تے ہیں تو باگ ہے یہ فرینلی نہیں ہے یہ لوگوں سے پتہ نہیں ہے کہ لوگوں میں ہمی لازم ٹائم پہ کالا پانی کی طرف بندر بڑے فرنڈلی تھے چیزیں لے رہے تھے اور پیار سے لوگ ست بیش آ رہے تھے یہ بندر کافی کیوٹ ہے بلکل آدل کی طرح ہے آدل کی طرح ہے بلکل ہم اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں آپ کو شاید کچھ حاصل نہیں نظر آئے لیکن میرے لیے یہ جگہ کسی جنت سے کم نہیں ہے کیونکہ پہاڑ ہو پانی ہو سکون ہو شانتی ہو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پہلے بھی ویڈیو کے ساتھ میں بتایا کہ آج میرا دماغ بلکل پٹھا جا رہا ہے اتنا کوئی غصہ اور شدید غصہ ہے لیکن یہ غصہ ہے یہ بچا کے رکھیں گے اپنے کام پر لگائیں گے اور اچھے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے فیلحال تو آپ یہ نظارہ دیکھیں صرف یہ ہنپور ڈیم کا پانی ہے اور یہ ویڈیو چاکر ہے پہاڑ پانی سکون ہر ایک چیز میں اثر ہے یہاں تو ہم واپس پہنچ چکے ہیں ہنپور ڈیم پہ اور یہ پول میرے طرف سے آپ لوگ کو جو جو لڑکے لائک کریں ضروری نہیں لڑکے کوئی بھی انکل بھی ہو بے شک لائک کریں ان کے لئے یہ پول ہے اور آج کبھلا آپ یہ دری ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے یعنی ڈیلی انشاءاللہ کوش کریں گے اگر ڈیلی نہ ہو پائے تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن خانپور کے بارے میں کوئی اچھی جگہ پہ ہم ولوگ اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں نے سپورٹ ضرور کرنی ہے جس طرح پیج بنانے کے سٹارٹ میں آپ لوگوں نے سپورٹ کی ویسے ابھی بھی کرنی ہے انشاءاللہ ہار نہیں مانیں گے کسی نہ کسی مکان پہ تو لے جا کے ہی چھوڑیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ